نا لیل الدنيا کی ندعو ان اللہی لنشور الخیر فی الکون اللذی حارا و نرسل العقر بالرضی المنسا آسیا مسیح کیس جون دوہزار نو میں شیخوپورا کے گاؤں اٹیاں والی کی ایک عیسائی خاتون نے مسلمان خواتین کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ زبان استعمال کی گستاخی کے ارتکاب کے بعد اس خاتون کے گھر پر اہلِ علاقہ نے حملہ کر دیا پولیس نے بچ بچاؤ کروا کے اس خاندان کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اہلِ علاقہ اس کیس کو شیخوپورا کی ڈسٹرک کوٹ میں لے گئے جہاں گواہوں کے بیانات کلم ہوئے اور اس عیسائی خاتون کو نومبر دو ہزار دس میں موت کی سزا سنا دی گئی اس خاتون کے شہر اسحاق مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فیصلے کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کرے گا ایک ماہ کا گزرنا تھا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے فیصلہ کیا کہ اگر لاہور ہائی کوٹ فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو وہ صدارتی معافی کے اختیار کو استعمال کروانے کے لیے صدر آصف علی زرداری سے اس عیسائی خستاخ خاتون کی معافی کے لیے اپیل کرے گا اس دوران لاہور ہائی کوٹ نے اس معافی کی اپیل پر سٹے آرڈر دے دیا اور اس عیسائی خستاخ خاتون کے خلاف ڈسٹرک کوٹ شیخ پورا کے جج محمد نوید اقبال کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اس عیسائی خستاخ خاتون کو کوٹ لکپت جیل کے ڈیت سیل میں ڈال دیا گیا سلمان تاثیر نے اپنی گورنری کا اثر و رسوخ استعمال کر کے جیل میں اس گستاخ سے ملاقاتیں کی اور پریس کانفرنس کر ڈالی کہ ایسے کالے قانون کو ہم نہیں مانتے جس سے کسی اقلیتی کی جان کو خطرہ ہو میڈیا پر اس معاملے میں بحث و مباعثہ ہونے لگا اور چارج جنوری دوہزار کیارہ کو کوہسار مارکیٹ اسلامباد میں سلمان تاثیر کے ڈیوٹی گارڈ چھبیس سالہ ملک ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور شہباز بھٹی ان کوششوں میں تھے کہ تاظرات پاکستان کی دفعہ ٹو نائنٹی فائف سی کو تبدیل کیا جائے یا ختم کر دیا جائے انہی الزامات کی ضد میں یہ وزیر بھی آ گیا دو مارچ دوہزار آٹھ کو اس وزیر کو اس کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا سولہ اکتوبر دوہزار چودہ کو ایک بار پھر اس عیسائی خاتون کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا بیس نومبر دوہزار چودہ کو صدر پاکستان کو پھر معافی کی اپیل کی گئی چوبیس نومبر دوہزار چودہ کو اسحاق مسیح نے پھر اپنی بیوی کے لیے سپریم کورٹ کا دربازہ کھٹ کٹایا اور بائیس چولائی دوہزار پندرہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس عیسائی خاتون کی سزائے موت کی سزا تب تک معتل کر دی جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا چوبیس پارچ دوہزار سولہ میں دوبارہ ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت مقرر ہوئی تیرہ اکتوبر دوہزار سولہ کو تین رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اسی صبح اسی بینچ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمن نے اس کیس کی سماعت سننے سے انکار کر دیا اسی جج نے صدر پاکستان ممنون حسین کو اپنا استیفہ پیش کر دیا اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکیب نصار نے چھبیس اپریل دوہزار ستنہ کو اسی عیسائی خاتون کی اپیل کی درخواست منسوق کر دی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عیسائی خاتون کون تھی بھنجی اس کا نام آسیا مسیح ہے اس خاتون کو بچانے کے چکر میں ایک گورنر پنجاب سلمان تاثیر موت کے موں میں چلا گیا اسی آسیا مسیح کو بچانے کے چکر میں ایک وفاقی وزیر موت کے موں میں چلا گیا اسی آسیا مسیح کے خلاف امتاز قادری نے بھانسی کا بھندہ قبول کر لیا اور سلمان تاثیر کو مار ڈالا تین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹے لیکن توہین رسالت کے قانون 295C کے تحت ایک ثابت شدہ گستاخ کو بھانسی نہ دی جا سکی بینرلقوامی انجیوز بڑے بڑے پادری فرانس کے پوپ دوم روم کیتھولک ساری کیمیونٹی ایک فالسے کی کارشکاری پر مزدوری کرنے والی گستاخ خاتون کو بچانے میں لگے ہیں لیکن حکومتی مشینری بلکل مفروض ہو گئی ہے اب 8 اکتوبر 2018 کو چیف جسٹس ساکیم نصار کی قیادت میں تین رکنی بینچ نے آسیا مسیح ثابت شدہ گستاخ ملعونا کی اپیل کی سماد کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا کیا وجہ ہے کہ نو برس بیٹ گئے آراداتوں سے سزا یافتہ گستاخ کو سزا کیوں نہیں دی جا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خلاف یہ قانون کس طرح بے اثر ہو گیا